نمسکار آپ کا سواگت ہے آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک کوئری جو ہے وہ بہت سے ٹیچرز کی اور پیرنٹس کی آ رہی ہے کہ کلاس لیول سٹوڈنٹ پرفورما کیسے بھرا جائے اور وہ کہاں سے پرابت کیا جائے دیکھئے یہ کلاس لیول جو سٹوڈنٹ پرفورما ہے یہ اس چیز کی تصدیق کرے گا کہ بچے کی ستھیتی کیا ہے جب آپ پیرنٹس کے ساتھ بات کریں گے اس کے بچے کو لے کر کے تو کچھ ایسی مولبوت جانکاری ہیں بچے کے بارے میں جو آپ کو ہونی چاہیے اور یہ پرفورما انہی جانکاریوں کو اکترت کرنے کا ایک ہمارا مادیم بن سکتا ہے تو یہ جو پرفورما ہے یہ تو ویبھاگ نے پہلے سے ہی دے رکھا ہے آپ کو یہ کہاں سے ملے گا اس کی میں آپ کو سوچنا ویڈیو کے انت میں دے دوں گا آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس پرفورما کو کیسے ہم نے بھرنا ہے اور کیا اس کا یوز ہے دیکھیں اس پرفورما کو کلاس ویس بھرا جائے گا یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی کلاس کے سبی بچوں کے جو نام ہے وہ سٹوڈنٹ کے نیم کے کولم میں بھر دینے ہیں نیچے تک اس کے بعد اس کی ایسے ٹو میں یا بورڈ ایکزام میں کیا اس کی جو پرفورماس ہے وہ رہی ہے وہ آپ نے بھر دینی ہے پھر کیا وہ بچہ ورچہ سے کنیکٹڈ ہے اگر ہاں تو یس نہیں ہے تو نو بھر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے آپ اگلی جان کریے یہ اس میں بھریں گے کی کیا وہ ویکلی وٹس ایپ کو لیتا ہے یا نہیں دیتا ہے بچہ اس کے ساتھ ہی کیا وہ لائیو کلاسز اٹینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کیا وہ ورکشیٹس دیرگولرلی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ ڈیٹ منشن کرنی ہے یہاں پر جب آپ نے ای پی ٹی ایم کے ریگارڈنگ پیرنٹس کو انفارم کیا اور دوسرا وہ ڈیٹ جب آپ نے ای پی ٹی ایم کا سلوڑ جہا وہ پیرنٹس کو دیا تو یہ تھا سٹوڈنٹ پر فورمہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسے کس طریقے سے بھرنا ہے اور کیا اس کا usage جو ہے وہ رہنے والی ہے ای پی ٹی ایم کے ریگارڈنگ بہت زیادہ useful رہے گئی اور یہ compulsory بھی ایک طریقے سے بھرنا تو اس کا جو ڈاٹا ہے وہ آپ نے اس کا record بھی رکھنا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ جو میں link description box میں دوں گا وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں thank you so much have a nice day